آپ کو بتائیں کہ سپریم کورٹ کے باہر بابا روان میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں پورے پاکستان کے لیے سب سے بڑا سیولین سیکیورٹی رسک ہیں اور اس کا ایک ثبوت آیا لاہور میں بارود سے بھرے ہوئے ٹرک کا اس کا دوسرا ثبوت یہ ہے کہ تقریباً ستر ہزار سے ایک لاکھ کے درمیان پنجاب کے محکموں اور وفاقی محکموں کے ملازمین کی ڈیوٹیاں لگ رہی ہیں جی ٹی روڈ کے اوپر جس میں وافٹا شامل ہے جس میں آئل اینڈ گیس کی ایل این جی وزیراعظم کی نیچے والی منسٹری اس کے لوگ شامل ہیں جس میں پنجاب کے محکمہ انہار سمیت سارے لوگوں کی ڈیوٹیاں لگائی جا رہی ہیں اور اس ساری صورتحال سے جو پیغام دینے کے لیے کہہ رہے ہیں پیغام کیا ہے پیغام یہ ہے کہ جناب فیصلہ درست نہیں ہے اس کے لیے ایک اپیل کا فورم تھا آپ کو کسی نے منع کرائے آپ اپیل نہ کرتے جب دو ججز نے آپ کو کہا کہ آپ صادق امین نہیں ہیں آپ نے اپیل نہیں کی آپ نے کہا فیصلہ قبول کیا ہے جب جی ایٹی بنی آپ نے مٹھائی بانٹ کے کہا یہاں ہم سرخرو ہوگے فیصلہ قبول کیا ہے جب آپ کے خلاف تین ججز مقدمہ سن رہے تھے تب آپ کے وکیلوں نے سن کے فیصلہ قبول کیا گھر چلے گئے اب کیا ہوا ہے اب میں بتاتا ہوں کیا ہوا ہے اب وہ اصلی سازش کھلی ہے جو نواز شریف کہتے تھے اس ملک کے خلاف سازش ہو رہی ہے اور اس سازش کا صرف ایک بڑا کردار ہے جس کا نام لینا ضروری ہے وہ پاکستان کا اصلی دشمن بھارت ہے اور آپ دیکھ لیجئے کہ اس وقت سب سے زیادہ جو جی تی روڈ سے بڑی صفے ماتم بچھی ہوئی ہے وہ جی تی روڈ ہے جو بھارت کے اندر آتا ہے اس کے اوپر امرت سار سے لے کے بمبئی تک وہ کہتے ہیں بڑا ظلم ہو گیا جمہوریت کے ساتھ پاکستان میں مسلمانوں کو ویڈیو پہ زبا کرتے ہیں مسلمانوں کو گائے کے نام پہ زبا کرتے ہیں مسلمانوں کی بابری مسجد سمیت عبادت گائیں جلائی جاتی ہیں اور جو غنڈے ہیں جلانے والے جو دہشت کر دیں جلانے والے وہ اقتدار میں ہیں وہاں پہ ان حالات میں پاکستان تحریک انصاف کا آج سینڈرل ایگزیکٹیف کا اجلاس ہے وہ ساری صورتحال پہ غور کرے گا ابھی صبح بھی میری عمران خان صاحب سے بات ہوئی ہے اور عمران خان ہم آج شام کو پریس ٹاک میں جو پینما کے بعد اتصاب کو انجام تک پہنچانے کے لئے قانونی انجام منطقی انجام آئینی انجام دستوری انجام اس تک پہنچانے کے لئے اپنا روڈ میپ دیں گے اور ہم یہ کہنا چاہتے ہیں ان کو کہ آپ پاکستان میں جو مرضی کر لیں کوئی ادارہ آپ کے ساتھ تصادم نہیں کرے گا آپ کی احسیت ہی کوئی نہیں آپ نائل ہیں آپ کی نائل ہی چند گھنٹوں کی نہیں ہے جو آپ لوگوں کو کہہ رہے ہیں آ گیا تو وزیراعظم نہیں بنوں گا آ کوئی نہیں گیا وزیراعظم اب نہیں بنے گا یہ میں قوم کو بتانے چاہتا ہوں دوسرا پاکستان میں سب سے بڑے صوبے میں آٹھ دن سے ینگ ڈاکٹرز کی ہڑتال ہے ینگ ڈاکٹرز کی ہڑتال کا فیصلہ غلط ہے صحیح ہے اس بحث میں میں نہیں جا سکتا جب ہڑتال ہوتی ہے تو کون رازی کرتا ہے آپ نے پہلے پولیس کے دو افسر شہید کروا دیئے آپ نے کہا جاؤ ہڑتالیوں سے بات کرو ہڑتالی کون تھے آپ کے گروپ کے تاجر لاہور میں اس سے پہلے آپ خود خمے پہ چڑھاتے ہیں بندہ جس دن کوئی پاکستان میں جمہوریت کی تحریک چلتی ہے اور دھماکہ ہو جاتا ہے اور گڑھ بڑھ ہو جاتی ہے آپ کہتے ہیں پاکستان کی سیکیورٹی خطرے میں اس وقت پورے پنجاب کی سیکیورٹی دو بھائیوں کے اوپر لگی ہوئی ہے اور پورا پنجاب سیکیورٹی کے اعتبار سے خطرے میں گارڈ فادر ون اور گارڈ فادر ٹو اگلا سوال اس سے بھی اہم ہے اور وہ سوال ہم بار بار اٹھائیں گے وہ سوال یہ ہے کہ نواز شریف بتائیں آپ کس کو شوہ پاور دکھانا چاہتے ہیں ایلنجی وزیراعظم کو پنجاب کے پٹواری راج کو مودی کی عمایت میں یہ طاقت کا مظاہر ہے پاکستان کے اداروں کے خلاف بولنے والا فورن منسٹر جس کو اپنا ہوش نہیں ہوتا دن میں وہ ڈیفنس منسٹر اور جو منتخب اداروں کی بھجائے جا کے نائل آدمی کو سیکیورٹی کی بریفنگ دیتا ہے ملک کی سیکیورٹی کی بریفنگ دیتا ہے وہ انٹیریر منسٹر اور پرائم منسٹر ایسا جو الیکشن کمیشن کے پاکستان کے سامنے کھڑے ہو کے کہتا ہے وہ کہتا ہے میں نہیں مدیری آدم تو نائل شخص ہے تو آپ کیا چاہتے ہیں پاکستان میں آپ وہی کام کر رہے ہیں جو کسی نے کبھی بہت پہلے کیا تھا کہ میں سپریم کورٹ کو نہیں مانتا وہ جنگل میں بیٹھے ہوئے تھے آپ اقتدار میں بیٹھے ہوئے ہیں آپ وہی کام کر رہے ہیں جو بھارت کہتا ہے کہ پاکستان کے ریاستی ادارے ہمارے لئے خطرہ ہیں آپ بھی کہتے ہیں ریاستی ادارے خطرہ ہیں کس کو آپ کہہ رہے ہیں نام تو لیں کل بھی میں نے پی ٹی آئی کی طرف سے قوم کی طرف سے کہا نام لیں کون سازش کر رہا ہے آپ کے خلاف آج بتائیں کس کے خلاف آپ کا اقل کا جلوس ہے آج بتائیں کس کو آپ اپنا مسئل دکھانا چاہتے ہیں آپ کے مسئل نہ خنجر اٹھے گا نہ تلوار ان سے یہ بازو میرے عزمائے ہوئے ہیں لوگوں نے دیکھا آپ کو دھکے پڑے اسلام آدھ ائرپورٹ پہ کوئی گلوپٹ باہر نہیں نکلا لوگوں نے دیکھا شہباز شریف کو دو دفع لاؤر ائرپورٹ پہ دھکے پڑے کوئی باہر نہیں نکلا وہ تو جس کو دھکے پڑنے تھے آپ کہتے ہیں کوئی ایسی عدالت ہے جو آمر کے خلاف ٹرائل کرے آپ ٹھیک کہتے ہیں آپ کس کو آمر کہہ رہے ہیں پہلے یہ تو بتائیں جنرل جیلانی کو تو نہیں کہہ رہے آپ آپ زیاو لاک صاحب کو تو نہیں کہہ رہے اپنے محسن آزم صاحب کو آپ حضرت شرف صاحب کو تو نہیں کہہ رہے اپنے محسن آزم کو آپ آمر کس کو کہہ رہے ہیں آپ کو کس نے روکا تھا کہ دو دفعہ ٹرائل کر کے آپ سعودے بازی کریں اور پھر آپ نے آن ریکارڈ کہا الحمدللہ جمہوریت بج گئے ادارے ایک پیج پر آگئے میں نہیں کہہ رہا تو وہ کون سا آمر ہے جس کا آپ ٹرائل چاہتے ہیں جس کو آپ نے سلیوٹ مار کے باہر بھیجا آپ ایک ڈالر گر کے پیچھے تو لگے رہے ڈالر گر آپ نے بالکل ٹھیک کیا باہر نہیں جانا چاہیے آپ نے ان عدالتوں میں کھڑے ہوگے کہا ہمیں کوئی اتراز نہیں ہے مشرف باہر چلے جائے آمر کون ہے آمر خان تو ہو نہیں سکتا بھائی کہہ رہے ہیں مجھے اتفاق ہے آمر فاسٹ بولر بھی نہیں ہو سکتا آمر باکسر بھی نہیں ہو سکتا تو بتا دیں پھر بابر صاحب یہ بتائیں کہ عمران خان صاحب نے جلسے میں کہا تھا کہ عاصف زرداری اگلی باری تمہاری ہے آپ زرداری صاحب کے وزیر بھی رہے ہیں مشہیر بھی دوست بھی قریب بھی ان کے قلاب کو ثبوت اگر آ سکتا تو آپ ہی رہے سکتا اتصاب کے معاملے میں اتصاب کے معاملے میں کوئی رہائت نہیں ہونی چاہیے یہ پاکستان میں لائن کھچ گئی ہے ایک طرف اتصابینز ہیں انصافینز نہیں میں نیا لفظ دے رہا ہوں اتصابینز ہیں آپ ہم اتصاب کو انجام تک پہنچائیں گے دوسری طرف این آر او والے ہیں دوسری طرف مافی نامے والے ہیں نواز شریف صاحب آپ کے لئے کوئی این آر او نہیں آئے گا پانچ ججز کے متفقہ فیصلے کے بعد کوئی این آر او نہیں آئے گا اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ پارلیمنٹ کتنی شرمندگی ہے پاکستان کے لئے اللہ حمدہ اللہ آپ میں اس شرمندگی پہ سے باہر نکل ہے ہاتھ استفاہ دیکھیں یہ کہتی ہے کہ ہم ایک ایس ایم ایس کے اوپر نوٹس لیتے ہیں اس سے پہلے انہوں نے نوٹس لیا تھا کہ قادری صاحب کے کارکنوں نے پارلیمنٹ کی دیوار پہ گندہ پیجامہ دو کے کیوں ڈالا دو کے ڈالا تھا یار دو کے ڈالا تھا اور پھر کہا سپریم کورٹ کی دیوار پہ کپڑے کیوں ڈالے اور پھر کہا کہ جو سات لوگ شہید ہوئے شارہ دستور پہ وہ ٹھیک ہوئے آپ نے اگر نوٹس لینا ہے نا آپ کو کوئی اختیار نہیں ہے نوٹس لینے کا پی ٹی آئی آپ کے اس نوٹس کے طریقے کو آپ کی جو کمپوزیشن اک کمیٹی اس کو اور یہ جو ٹارگٹیڈ آپ کاروائی کر رہے ہیں کمیٹی میں اس کو ہم مسترد کرتے ہیں میں آپ کو بتا دا ہوں نوٹس لینا ہے تو کہاں سے شروع کریں سب سے پہلے پنجاب کی ایک ایک بیٹی رو رہی ہے اس کی مار ہو رہی ہے وہ آپ کی بہو ہے وہ آپ کی بچی ہے چھوٹی اس کے پاپا کو کہیں کہ وہ رائے وینڈ محل کا ایک دروازہ کھول دیں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ وہ غلط کہہ رہی ہے تو ڈی این اے ٹیسٹ ہو سکتا ہے بلیک بیری کا ڈی این اے ٹیسٹ نہیں ہو سکتا پاپا کی بیٹی کا تو ڈی این اے ٹیسٹ ہو سکتا ہے دوسری بات آپ لینا چاہتے ہیں نوٹیس پارلیمنٹ دھرور لیجے ایک